اسلام علیکم گائز ایک ویڈیو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کیا آپ اگر شیئر کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے اصل میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے خانسی کا بتایا تھا میں نے سیرپ لی تھی یہاں سے اور بہت زیادہ میں نے تجربات کیے تھے چونکہ خانسی مجھے ریگولر رہتی ہے اس سیرپ نے مجھے شفاہ دی تھی دیر اندن سٹریٹ ہوئے اور مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ چونکہ بہت سے لوگ جو یورپ یوکی امریکہ کینیڈا ان تھنڈے ممالک میں رہتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ خانسی کا شکار رہتے ہیں تو میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کی وہ ویڈیو شیئر کی اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا دعائی کا نام شیئر کیا لیکن انفرشنیٹلی وہ ایشیا میں وہ دعائی بہت سے جگہ پر نہیں مل رہی لوگ مجھے کافی ان بوکس میں کومنٹس کرتے ہیں اور میسیجز کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ دعائی ہمیں یہاں سے نہیں مل رہی ہے اگر مل رہی ہے تو بہت مہنگی مل رہی ہے تو پھر میری ایک بہن ہے انہوں نے مجھے کینیڈا سے جو ہے وہ کانٹیک کیا انہوں نے مجھے ایک ریمیڈی بتائی وہ بھی پراپر دیسی ریمیڈی ہے اور انہوں نے ہنٹر پسند گارنٹی دی ہے جن لوگ کو اس دعائی سے شفاہ نہیں ہوتی کانسی وہ یہ نسخہ ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ نسخہ کارمد ہے یا نہیں ہے تو نسخہ بہت آسان ہے ایک چمچ آپ نے لیمو کا رس لینا ہے جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے ایک چمچ آپ نے لینا ہے شہد ہنی اور اس کے بعد ایک چمچ آپ نے جو کہ ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ یہ تینوں چیزیں مل جاتے ہیں ان تینوں کو مکس کرنا ہے آپ نے صبح جو ہے آپ نے ناشتے کے بعد ایک چمچ کھا لینی ہے پھر اس طرح دوپیر کو کھانے کے بعد ایک چمچ کھانی ہے پھر اس طرح رات کو کھانے کے بعد ایک چمچ کھا لینی ہے اور یہ کھا گیا آپ نے پھر دو تین گھنٹے پانی نہیں پینا انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ مستفید ہوں گے آپ لوگ اگر ٹرائے کریں گے تو لازمی کومنٹ میں مجھے منشن کریں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا نہیں تو کھانسی کا ایک اور اس سے بھی سستہ اور گریلو جو نسخہ میرے پاس موجود ہے وہ میرا اپنا آزمودہ بھی ہے اگر اس سے کسی کو فرق نہیں پڑا تو پھر مو بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ